بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے ٹوپک پہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور دوستو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ہماری لیگل ٹیم کی خدمات سے استفادہ چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا ویڈس ایپ نمبر آپ اس ویڈس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے صرف ہمیں ویڈس ایپ پہ وائس میسج بھیجنا ہے کال نہیں کرنی کال پھر ہم خود ہی بعد میں رابطے کے بعد ہو جائے گی ڈیریکٹ کال نہ کریں وہ ہم پک نہیں کر سکتے کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے جب آپ وائس میسج کریں گے آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا آپ سے ہم رابطہ خود بھی کر لیں آج کا ٹاپک بڑا ہی دلچسپ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پٹواری کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے پٹواری کے فراڈ سے کیسے بچا جائے پٹواری کو کیسے ڈیل کریں پٹواری صرف اس لیے حاوی ہے کہ وہ اس کے پاس پٹوار کا شبہ ہے اس کے پاس وہ کھاتے ہیں پروپرٹی کے معاملات کو اگر ہم تھوڑا سا بھی انڈرسٹرینڈ کر جائیں تو ہم پٹواری کے آتھوں بلیک میل نہیں ہو سکتے ہم نے جب اس سے پٹواری ہم نے کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں تو زمین خریدنی ہے تو ہم نے اس کی فرد لینی ہے تاکہ پتا چلے کہ اس میں کیا اس کا ہے تو فرد ذرائی بھی ہو سکتی ہے سکنی بھی ہو سکتی یعنی کہ سکونت والی جگہ بھی ہے یا ذری جگہ بھی ہے تو فرد پر نویت زمین لکھی ہونی چاہیے تو اگر ہم نے ایک اکڑ زمین خرید دی ہے اور اس پر جو ہے وہ لکھا ہوئے کہ یہ ذری زمین ہے پٹواری اگر اسے ذری کی بجائے سکنی بنا دے گا تو اس میں تو پھر آپ کو اچھے خاص ہے کھرچہ پڑ جائے گا اس کے ریجسٹری بکرار کرواتے ہیں دوستو اصل کاغذات ریجسٹری کے پٹواری کو کبھی نہ دیں انتقال کے لیے کیونکہ پٹواری یہ کرتے ہیں کہ وہ اور جو انٹینڈڈ زمینیں پڑی ہوتی ہیں یا شاملات وغیرہ یا کوئی ایسی زمینیں جن کا کوئی والی وارس نہیں آ رہا ہوتا ان کے نالج میں ہوتا ہے تو وہ جیلی کاغذات بنا بنو کر جو ہے نا آگے فروست کر دیتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا دوستو پٹواری کے اوپر تصیلدار تصیلدار کے اوپر ایسی ایسی کے اوپر کولیکٹر کولیکٹر کے اوپر کمشنر اور پھر بورڈ آف ریونیو آ جاتا ہے پٹواری تصیلدار یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاب کچھ نہیں ہو سکتا بہت کچھ ہو سکتا ہے پٹواری کے خلاب اگر آپ پٹواری کے سامنے حمد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسے کہیں گے یہ کام کرو ورنہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا اگر تمہیں وہ رشوت مانگے گا بہت زیادہ رشوت مانگتے ہیں کوئی ان کا حال کوئی گورنمنٹ ان کو روک نہیں سکی آپ سمپل ایک اپلیکیشن انٹی کرپشن میں دے دیں کہ جناب مرا یہ کام نہیں کر رہا مجھ سے یہ رشوت مانگ رہا ہے کہتا ہے مجھے پیسے دو دیکھئے گا پھر اس کی دوڑیں کیسے لگتی ہیں آپ نے جب بھی زمین کو خریدنی ہے پٹواری کی بدماشی سے بچنے کے لیے یہ لفظ ایسا میں نے استعمال کیا بدماشی اس کے لیے تو اور بھی کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیے شاید کوئی پٹواری اچھا بھی ہو مجھے تو آئی تگنی نظر کوئی آیا جمع بندی ہمیں سب سے پہلے چاہیے جمع بندی جب ہم لے لیں گے پہلے مالک سے لے کے آخری مالک تک کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا مالک زمین کا کون کون سا رہا ہے ایک بات یاد رہے کہ پٹواری کئی کئی سال کی جمع بندی کو اپ ڈیٹ نہیں کرواتے آپ نے اسے پریشان نہیں ہونا اگر ریجسٹر حقداران پر آپ کا نام چڑ چکا ہے تو ادھر بھی چڑ جائے گا آپ کا تو اس لیے دوستو آپ نے پٹواری کو اس طریقے سے اس کے ساتھ نبٹنا ہے کہ آپ فرد لینے جاتے ہیں یا اس سے کوئی بھی انفرمیشن لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ بلکل ٹھوک کر اسے بات کریں ہم وکیل ہو کر بھی اگر لائے رہے ہیں ہم ان کے پاس جائیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رشوت لے کر ہی ہمارا کام کریں اس کے بغیر کام کرنا ان کے لیے موت واقعہ ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کریں وہ کہے گا نہیں جی نہیں اچھا کال لائیں پر سوائیں اپلیکیشن دے دیں سیدھا انٹی کرپشن میں جا کر کہ جناب یہ میرا کام نہیں کر رہے نمبر دو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ریٹ پیٹیشن فائل کر دیں کہ جناب یہ میرا کام نہیں کر رہے جب ان کو بدا چلے گا کہ جناب یہ بندہ آگے سے سیدھا ہو گیا ہے اس کے پھر آگے یہ جھک جائیں گے پھر تغلے منتہ بھی کریں گے مافیاں بھی مانگیں گے آگے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپیک اجازت دیں اندہ حافظ